اسلام علیکم میں ہم لائکن ساؤتھ کوریا سے ہوب سوک کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے یہ ہے ہوم پلس ہوم پلس مارٹ اور یہاں پر بچوں کے کپڑوں پر سیل لگی ہوئی تھی اور ہم لوگ بھی آئے ہم پر سیل سے فائدہ اٹھانے کے لئے کہ دیکھیں سیل میں کیا کیا چیزیں ہیں کیونکہ سیزن آؤٹ ہوا تھا اور نیکس جو ہے وہ گرمے کے کپڑوں کے ساتھ ہی رکھوں کو یہ ہمیلٹ شوز تھے اور بہت ساری چیزیں یہاں پر سیل میں رکھی ہوئے تھیں یہاں پر یہ بیٹ اور بیٹ شیپس بھی مل رہی تھی بہت اچھی اور یہ بھی سیل میں تھی لیکن سیل میں بھی یہ بہت زیادہ مہنگی کپڑے تھے مگر پھر بھی میں نے بچوں کے کپڑے کیونکہ لینے تو تھے تو میں نے پھر لیا بچوں کے دو سوٹ یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کیونکہ کافی زیادہ جگہوں پر سیل لگی ہوئی تھی اور یہ بہت بڑا شوپنگ مال ہے یہاں پر ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے یہاں پر دو ہوم پلس ہیں ایک چھوٹا جس کو ہم بولتے ہیں اور ایک بڑا ہوم پلس ہے تو یہاں پر میں نے بچوں کی کہ یہ شورٹ لی ساتھ میں اس کے پینٹ لی اور ایک اور سوپن بچوں کے لیے یہاں لینے کے بعد میں نے بیل کروانے کے بعد جو تھا اسی شوپنگ مال کے اندر بچوں کا ایک چھوٹا سا پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے اس بلکل ساتھ ہی تو وہاں پر میرے بچے پہلے سے کھیل رہے تھے میں یہاں پر شوپنگ کر رہی تھی تو بچے یہاں پر ہم بچوں کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے اور یہاں پر کھیلتے رہتے ہیں یہ جو ادھر ریک بنے ہوئے ایشو رہتے ہیں یہاں پر چھوٹا سا کیفے بھی ہے بچے کھیلتے رہتے ہیں اور پیرنٹس میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کیفے میں ٹیبل اور چیئر ان کو مل جاتی ہے تو وہ بیٹھے جاتے ہیں جب شوپنگ سپاری ہو کے میں یہاں پر آئی تو بچے کھیل رہتے ہیں اور تھوڑی ان کا جتنا بھی ٹائم تھا بچہ کھیلنے کے لیے وہ پھر میں ان کو لے کے یہاں پہ بیٹھے ہی اور یہ کھیلتے رہے ہیں ٹائمیں کے سابسے باسے ہوتے ہیں جتنا ٹائم آپ لیتے ہیں آپ اسی سابسے باسے بھی دیتے ہیں تو میں نے جو بچوں کا ٹائم لیا تھا ہے گینٹے کا ہم لوگوں نے لیا تھا اور تب تک ہماری شوپنگ بھی ہو گئی تھی اور بچوں نے ہمیں تن میں کیا بچے بھی انجوائے کرتے رہے ہیں بارش بھی ہو رہی تھی باہر بچوں کے لیکن جا سکتے تھے یہاں پر بچوں نے خاصا کھیل بھی لیا تو انجوائے بھی کیا کیونکہ یہ کافی زیادہ گھر میں رہے کے نا تو بور ہو گئے تھے کہ ہمیں کہیں باہر جانا ہے اور ان کو مسلسل تین چھوٹیاں تھی تو تین چھوٹیاں کیسے گزارنی تھی بچوں نے گھر میں رہے کے تو پھر ہم نے شوپنگ کے ساتھ بچوں کو بھی کھیلنے کیلئے جگہ مل گئی جیسا کہ آپ سامنے دیکھ بھی رہے ہیں کہ بچے بہت سارے انجوائے کر رہے ہیں اور یہ تولیک ہے جو ہے نا وہ فیوریٹ جمپنگ کرنا بھی اس کا فیوریٹ ہو بھی ہے نا یہاں پر یہ بچوں کے لئے بہت اچھا آٹم کو ذکھانے کے لئے ہے کہ میگنٹ لگا ہوتا ہے جو کانٹا ہوتا ہے فش پکڑنے والا وہ جب یہ نیچے پھینکتے ہیں تو وہ فش اس میں آ جاتی اور بچے آسانے سے فش پکڑ لیتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی بچے ہی کام کر رہے تھے ساتھ میں چھوٹے سے کیچن بنا ہوئے ہیں جہاں پر بچوں کو سارے کونس سے دیا جاتا ہے کہ کیچن جو ہے نا اس کو کیسے آپ نے اس میں کام کرنا ہے کوکنگ وغیرہ کا یہاں سے فش پکڑ نہیں ہے پھر آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو وہاں پر فریج چلا ہر چیز بچوں کی لئے وہ رکھی ہوئی تھی یہاں پر پھر ٹیبل بھی ساتھ میں چیئرز ہر چیز رکھی ہوئی تھی ساتھ ہی جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں برطن بھی رکھی ہوئے تھے اس کے بعد پھر ہم بچوں کو جائے کے بچوں کو جائے جو ہے جو کو لے کے ہمارا ٹائم پورا ہو گیا تھا تو ہم لوگ واپس آگئے گھر کی طرف اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اللہ حافظ